نمازکار اس وقت کے بولٹنگ کے ساتھ حاضر ہوں میں ان اپاہم پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر کے ردر پریاغ میں ایک پیکس گاڑی یا نینتریت ہو کر کھائی میں جاگری حادثے میں گاڑی کا ڈرائیور گھائی لکوا ہے جسے زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ گاڑی کو بیک کرتے سمیں یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کی سکرین پر دکھا رہے ہیں گھائیل کو سلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے آجسے میں گاڑی کا ڈرائیور گھائیل ہوا ہے خبر وکاسنگر سے ہے جہاں پر دیراتھ ہربرٹپور علاقے میں سڑک آجسے میں ایک یوک گمبھی روپ سے گھائیل ہو گیا آجسے میں گمبھی روپ سے گھائیل 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 کو پولیس نے اسپتال میں بھرتی کرائے ہیں جہاں ڈاکٹروں نے اسے ہائر سنٹر ریفر کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوک جون سار باور کے تیونی شتر کا رہنے والا ہے آگے بڑھتے ہیں ویجلینس کی ٹیم میں ہر دوار کے لکسر میں چھاپے ماری کا رشوتکور لیکپال کو گرفتار کر لیا ہے ٹیم نے آروپی ویرپال کو کسان سے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا ہے آروپ ہے کہ لیکپال ویلپار ڈوسنی گاؤں کے کسان سے فصل نسٹ ہونے کے محافظے کی ریپورٹ لگانے کے نام پار سالے سات ہزار روپے مانگ رہا تھا کسان نے ویجلینس سے رشوتکوری کی شکایت کی تھی جس کے بعد ویجلینس نے لیکپال کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا کل شام ویجلینس کی ٹیم میں لکسر میں چھاپا مارا اور آروپی کو رنگ کے ہاتھ پکڑا ہے ویجلینس کی چھاپے ماری سے راجسوے بھاگ میں ہر کم مچا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں گڑھوال سے دلی جانے والے یادتریوں کو نئی ٹوین کے روپ میں بڑی سوگات ملنے جا رہے گیا 28 اکٹوبر کو ٹوین کا ویدیوت اُدھگاٹن کیا جائے گا پہلی ٹوین کا اُدھگاٹن شکروار کو ہونا تھا لیکن اب یہ اُدھگاٹن آج کیا جائے گا ریل مندری دلی سے آن لائن ٹوین کو ہری چندی دکھائیں گے وہیں ٹوین کے اُدھگاٹن کے کارکرم میں سی ایم پوشکر سنگھ دامی بھی موجود رہیں گے آگے بڑھتے ہیں رامنگر میں ارماردین ویلنس ریسورٹ کے اتیق رمل کو شکروار کو پرشاسن نے توڑ دیا یہ ریسورٹ کیاری میں استثت ہے جس کا کچھ حصہ برحمل کے دوران پرشاسن کے ٹیم میں اتیق رمل پر پایا جس پر کاروائی کرتے ہوئے تحصیل پرشاسن نے اسے توڑنے کی کاروائی کی ہے اور اتیق رمل کے خلاف اس طرح کی کاروائی جاری رکھنے کی بات کہی گئی ہے ادیان افاق میں ہوئے قریب چھسسو کروڑ کے گھٹالے کی سی بی آئی جانچ ہونی ہے آئی کورٹ نے اس کا عدیش دیا ہے اور بڑی بات کی ہے کہ سی بی آئی جانچ کے عدیش میں بی جے پی ویدھائک کا بھی نام ہے رانی کھیت کے بی جے پی ویدھائک پرمود نینوال کا ذکر سی بی آئی جانچ آرڈر میں ہے ویدھائک کے بھائی ستیش نینوال کو بھی پودھیں ملے آئی کورٹ کے آرڈر میں دو ہزار چار سو دو پودھوں کا ذکر ہے آپ کو بتا دیں کہ ادیان افاق میں سیپ کے پودھوں میں بھی گھپلا ہوا ہے رانی کھیت کے چوبٹیاں میں ادیان افاق کا ندیشہ لے ہیں راجہ سوکی اور فورسٹ کی بہت بڑی جمین میں وہ کہہ رہا ہوں نا پچھے سے تیس نالی ناپ ہے بل اور دس گناہ جمین کو جو ہے کبزے میں لے گیا ہے راجہ سوکی جمین ہے ڈیئے میں ایک شبد نہیں بولتی کس کا آخر کس کا شائع ہے یا کس کا سنگرکشن ایسے سبھیت پوسٹ نیتاؤں کو ہے اور ہائی کورٹ نے بقیدہ نام لے لیا کہ فلانے ویدھائک جنہیں یہ دیا ان کے بھائی کی جمین نہیں ہے اتنی جمین نہیں ہے جتنی روٹ سے دی تو یہ سارے چیزیں شرمناک ہیں اور بی جے پی کو میرے خیال سے کہنے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے اور لیکن سی بی آئی کتنے مجبوتی سے کام کر پائے گی کوٹ کے نردیش کے بعد بھی کیونکہ ڈبل انجن کی سرکار ہے یہاں بھی بی جے پی کی سرکار ہے اور کے اند میں بھی بی جے پی سرکار ہے اور نام بی جے پی کے لوگوں کا بی جے پی کی سرکار کے بڑے نیتاؤں کے نام اس میں ہیں تو دیکھتے ہیں سی بی آئی کتنی مجبوتی سے اس میں کام کر پاتے گی دیکھیں میں نے کہا سی بی آئی جانچ کے تحت جو بھی دوسی پائے جائیں گے پالٹیوں نے دوسی کو بچانے کام نہیں کیا ہے ایسی پرستی جب نشتر رکھ سے سامنے آتی ہے تو ہم اس پر کاروائی کرتے ہیں ابھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں میری ابھی پرموت جی سے اس اندر میں بارتا ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ آم بیدھائک کیتا میرے آپ نے ہماری پوشتنی جمین ہے پوشتنی جمین پر ہم نے سیو لگایا ہے سیو کے پودے اچھے ہوئے ہیں اس ناتے میں نے ایک پتر جو سمندے دیکھائی ہے اس کو لکھے دیا ہے لیکن سی بی آئی جانچ میں اگر کوئی بھی دوسی میں پائے جاتا ہے تو ہم دوسیوں کو بغسنے والے نہیں ہیں آگے بڑھتے ہوں دیان افاق میں گھٹالے کی سی بی آئی جانچ کا معاملہ پی جی پی ودایق پرموت نینوال کریں گے پریس کانفرنس آئی کورٹ کے جانچ آدیش میں پرموت نینوال کے بھائی کا نام ہے رانی کےس سے ودایق ہے پرموت نینوال رانی کےس سے بارتی انتہ پارٹی کے ودایق ہے پرموت نینوال جانچ میں پرموت نینوال کے بھائی کا نام یہاں پر آیا ہے اددان افاقگ گھٹالے کی سی بی آئی جانچ کا ایک پورا مسئلہ ہے پرموت نینوال پریس کونفرنس کریں گے جانچ پہ پرموٹ نینوال کے بھائی کا نام سامنے آیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ادیان وفاق ہٹالے میں سی بی آئی جانچ کا معاملہ آپ پورا جانچ پہ پرموٹ نینوال کے بھائی کا نام سامنے آیا ہے ادیان وفاق ہٹالے کی سی بی آئی جانچ کے معاملے میں پرموٹ نینوال کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اور سیدھے ہم رکھ کرتے ہیں گراؤنڈ زیرو کا دپانکر پٹ ہمارے سے ہوگی ہمارے ساتھ اٹھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے نیوز اٹین پر ایکسکلوزف طور پر پرموٹ نینوال ہیں جو سچ بتائیں گے کہ آخر کیا ہے پورا معاملہ آپ دیان گھٹالے میں جس طریقے سے ان کا نام سامنے آ رہا ہے آروپ لگ رہے ہیں ایسے میں پخش بھی تیکھیں عملے کر رہا ہے دپانکر جرات جانیے تمام سوالوں کے ذریعے کہ آخر پرموٹ نینوال اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں بلکو روپ ہم اس وقت پرموٹ نینوال ہمارے ساتھ ہیں سر ہائی کورٹ کے آدیش میں آپ کا نام مینشن ہے اس پر آپ کے پہلا بیان نہیں ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے جو بھی کیا ہوگا ٹھیک کیا ہوگا اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں اور شیویہ جانچ ہو اس میں ہوں اس سے بھی ہم کوئی گوریز نہیں ہے لیکن جو جو کل جس پرکار جوادستی میرے راجنیتک بریدھو دور میرا نام گھشٹا گیا اس میں آج اس کے لئے میں پریش بھی کرنے جا رہا ہوں اس میں جو جو جس جمین کی بات کی جاری ہے وہاں پر ہمارے پوری چھیتر کے قریب در بار کسانوں کی قریب سو نالی جمین وہاں پر ہے اور اس جمین میں چونکہ مکہ منتری یہ پلائن روک تھام یوزنہ کے انترگت پچاس پرتیشت پیسہ کسان دے گا اور پچاس ملے گی ایک یوزنہ چلی تھی اس یوزنہ کے انترگت وہاں کی کسانوں نے بھی اور چھوٹے بھائی نے بھی اس میں آویدن کیا اور پیڑ جب آئے تو اس کے بات جو مالی تھے وہ خود آ کر کے پیڑ لگا گئے وہ پیڑ لگ بک لگ بک سارے پیڑ آج بھی جندا ہے اور اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی کہیں کوئی کسی پرکار کی کوئی انیمیت تک کیونکہ بات نہیں ہے اور یہ جو چونکہ جو دیپک کر گیتی ہے ان سے ہمارا مقدمہ بھی چلا ہے اور اسے پورانا کیونکہ میری خلابی چناؤں بھی لڑے ہیں پہلے ٹکٹ مانگ رہے تھے اور جو گوپال اوپ رہتی ہیں یہ بھی کیونکہ پالٹی میں ہی تھے پالٹی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے یہ وہی خوندش نکالنے کے لیے اپنا جو میری میری ایمیج کو خراب کرنے کے لیے دوش پرچار کر رہے اور انہیں کوش کوٹ کو بھی انہیں ماننے اچھے نیالے میں بھی انہوں نے گلت بیان باجی کی ہے اور اس میں کہیں سے کہیں تک نہ تو میرا نام ہے نام میں اس میں لابھارتی ہوں اور میں ابھی پریش میں اس باتوں کو بھی خلاشہ کر رہا ہوں پر کانگریز پردیش دشکرن ماراج اور رانی کے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زمین پچیس نالی تھی باقی دو سو نالی وہاں پہ ون بیبھاگ جو فرضی پیڑوں پر آپ نے ایک سیٹیفیٹ دیا ہے وہ پیڑ ہیں ہی نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں وہاں پر آ کر کے دیکھ لیں میں آپ کو بیڈیو دکھاتا ہوں ابھی سارے کے سارے پیڑ وہاں پر جیوی تھے اور جہاں پر جہاں تک وہاں کی کسانوں کی چوکی وہاں پر جنگل بیٹ گھنے جنگلوں میں پورا یہ بنجر پکھے تھے ایک پرگتی شیل کسان منچ وہاں پر ہے بندر کے دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سوال کہاں پر گئے کہ اپنا پکش کیوں اب تک یہ نہیں رکھ پائے ہیں اور ہم نے وہاں پر چونکہ میرا مقصد رہا ہے کہ پلائیں رکنا چیئے پلائیں کیسے رکھے گا جو ہماری بنجر پہتے ہیں ایک بات یہ بھی کہ اب سی بی آئی کیس کی جانچ کرے گی اگر آپ سے یا آپ کے بھائی سے پوچھتاچ کرتی ہے آپ کو اس بات کا ہے کہ آپ کلیر آپ تیار ہیں کوئی بھی آ جائے اس میں کہیں کوئی ڈر کے جب کچھ غلطی نہیں ہے تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے ڈرنے کی کوئی بھی آئے ہمیں کہیں کوئی کسی بات سے کوئی نہ تو کوئی ڈر ہے نہ کوئی ہمارا فولٹ ہے پیڑ جتنے دیے گئے تھے وہ پیڑوں ہاں پر لگائے گئے ہیں اور آج بھی جیوی تھے آپ کے نام کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا گیا ڈرنے کی کوئی بات کر رہا ہے لگاتار سرکار کو گھرنے کی بات کر رہا ہے ایک وہاں کا نیواش ہے اتراخن کا وہ بھی یہ جو سرکار کی یوزنہ ہے یہ اپنے ادھانی کرن ہے اس میں اگر اس نے اگر اس کا لاغ ہونا ہے अب بیجی بھی پردیش دیکش نے کوئی بات کیا اور دوسرا वیپکش لگاتار آپ کے اور کرشی منتری کے اسطیفے کی مانگ کر رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے میرا تو دور دور تک کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس میں ہم نے تو سرکار کی جو چھوٹے بھائی نے جو سرکار کی یوزنہ ہے تھی اس یوزنہ میں پیڑ لگا رکھے ہیں اس پیڑ میں پچاس پرتیشت پیسہ ہم نے دینا ہے تو اس میں اسٹیپے کی اور اس میں گھوٹالی کے کہاں بات آ رہی ہے پردیش ادھک جناب سے بات کیا پردیش ادھک سے کل میری بات ہوئی تھی میں ان سے کل کسی سمیں کارکرما ملا تھا تو ان نے میرے سے کہا کہ اپنا پاک سے بلکو مجبورتی سے جو ہے وہ رکھنا پریش کے سامنے بلکو دیپانکر آپ نظر بنا کرے کیا گے بھی ہم آپ سے اپڈیٹ لیں گے دیپانکر ورٹ ہمارے سنواتا اس وقت کی بڑی قبر پر ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے آگے پڑھتے ہیں دردون سے خبر آ رہے گی جہاں پر آج کانگریس سبھی زلو میں ادھیان گھوٹالے کے ورود میں پدرشن کرے گی اور دوپہر بارہ بجے پتلا دہن کر اپنا ورود جتائے گی اس کے ساتھ ہی کانگریس کرسٹی منتری اور ودایق پرمود نینوال کے استیفے کی مانگ کرے گی تو بڑی قبر ہمارے پر مدارے ادھیان گھوٹالے کے ورود میں یہاں پر پدرشن ہوگا سبھی زلو میں کانگریس کا پدرشن پھتلا دہن کر کانگریس یہاں پر ورود جتائے گی پورمکہ منتری عریش راوت کو سی بی آئی نے درادون کے اسپطال جا کر سمندھ ہوایا ہے عریش راوت کو اسٹنگ کیس میں سمندھ دیا گیا ہے اور ساتھ نومبر کو سی بی آئی ہیڈ آفیس میں آنے کے لیے سمندھ دیا گیا ہے حالانکہ سوتروں کے مطابق عریش راوت نے دسمبر کے مہینے کی تاریخ مانگی ہے عریش راوت نے اس پر سوشل میڈیا پوسٹ کیا ہے اور سی بی آئی کے اسپطال آ کر سمندھ دینے پر حیرانی جتائی ہے عریش راوت نے کہا ہے کہ جہاں لوگ حال چال جاننے پہنچتے ہیں تو سی بی آئی انہیں سمندھ دینے آ گئی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دیش کو مجھ سے خطرہ ہے عریش راوت نے سی بی آئی کے قدم پر حیرانی جتائی ہے کچھ سال پہلے ہوئے اسٹنگ کے معاملے میں یہ سمن عریش راوت کو دیا گیا ہے جبکہ عریش راوت ایکسیڈنٹ کے بعد درادون کے جولی گرانٹ اسپطال میں بھرتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اسٹنگ معاملے میں ہی سی بی آئی نے پور منطری عرق سنگ راوت کو بھی سمندھ دھمایا ہے سات نومبر کو عرق سنگ راوت کو وائی سیمپل دینا ہوگا دلی میں سی بی آئی ایڈکوارٹر میں عرق سنگ کو وائی سیمپل دینا ہوگا دوہزار سولہ میں عریش راوت سرکار میں یہ اسٹنگ ہوا تھا جس کی سی بی آئی جانچ کر رہی ہے دیکھیں آج سی بی آئی کا ایک ساب انسپکٹر آئے تھا اور انسپکٹر کا بھی فون آئے تھا مجھے کچھ دن پہلے تو اس نے سات نومبر کو سمن بیجا ہے سات نومبر کو دلی سی بی آئی مکھیالے ہم کو بھلایا ہے آئی سیمپل کے لیے انہاکہ میں نے ان سے کہا کہ میں ابھی راستان میں چوناؤں ہے میری راستان میں ڈیوٹی ہے اور میں اس میں بیہستا کے کارانو میرا سواستہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس میں اور مجھے ڈینگو ہرکھا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا طریقہ آنا سنبھا ہوئے کی نہیں آنا دسمبر میں پرستاویت انویسٹر سمیٹ کے مدرزر دہرادون میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں سرکار نے تیاریوں کے سرسلے میں سب ہی بھاگوں کو ذمہ داری سوپتے گوئے پچیس نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے سب سے مہتپون کام لوگ نرمال بھاگ کا ہے بھاگ کو جولی گرانٹ ائرپورٹ دہرادون ریلوی سٹیشن اور آئی ایس پی ٹی سے کارکرم استر ایف آرائی تک جانے والی سڑکوں اور بڑے ہوتلوں تک جانے والے بلیک ٹاپ کرنے کی سمیداری دی گئی ہے لوگ نرمال بھاگ ان دنوں یود استر پر ان تیاریوں کو پورا کرنے میں جو ٹاپ ہو ہے تو ایم ڈی ڈی ایش شہر کی ایسی پرموک تیرے سڑکوں چورا ہوں سڑکوں سے لگی دیواروں کے سوندری کرنے میں جو ٹاپ ہو ہے ہم لوگ جو پورے ائرپورٹ سے لے کے ریلوی سٹیشن سے لے کے اور آئی ایس بیٹی سے لے کے جتنی بھی سڑکیں آ رہی ہیں ہمارا جو وینیو ہے ایف آرائی کا اس ساری سڑکیں پر درست کی جا رہی ہیں لگ بگ سب پر کام چل رہا ہے جو این ایس کی سڑکیں اس کو این ایس کر رہا ہے این ایسی آئی سے بھی ہم لوگ کو ایک بڑا بجٹ سینکشن کیا گیا ہے جس پر کام ہم لوگ کر رہے ہیں باقی اس سہر کی جو مہتپون جو سڑکیں ہیں جو ایمپورٹنٹ ہوتیل کی جو سڑکیں ہیں وہ سب ہم لوگ ٹیک اپ کر رہے ہیں جہاں تک سہر کی سندری کرنے کا جمعہ ہے وہ بھی پراتکان کو دیا گیا ہے اس میں ہم لوگ والپینٹنگ ہے جو سائنے جو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں پارک ہیں اگر کہیں لینڈسکیپنگ روڈ سائیڈ میں مل رہی ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں جو ڈیوائیڈر ہیں اس کو بھی ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا کام جو تیرہ مکھ سڑکیں ہیں اس میں ہم نے پرارم کر دیا ہے پتورگڑ میں نیپالی ناغرکوں کے دھرنے سے آدھار کارڈ بن رہے ہیں یہی نہیں کچھ نیپالی ناغرکوں نے تو نیپال کے ساتھ ہی بھارت کی ناغرکتہ بھی حاصل کی ہے جولا گھارٹ میں دوہری ناغرکتہ اور نیپالی ناغرکوں کے آدھار کارڈ بننے سے پرشاہ سن الارٹ ہو گیا ہے نیپال کی لوگو دوارا گلت طریقے سے بھارت کی ناغرکتہ لیے جانے کی ماملے پھر سے سامنے آنے لگے ہیں بھارتی کرمچاریوں سے ساتھ گھاٹ کر کئی نیپالی ناغرکوں نے آدھار کارڈ بھی بنوا ڈالے ہیں آدھار کارڈ کی مدد سے نیپالی ناغرک بھارت میں ملنے والی سبھی سو ودھاؤں کا لاب اٹھا رہے ہیں نیپال کی جولا گھاٹ میں رہنے والے تاردت کے پریوار کے ساتھ دو انس دسیوں نے گلت طریقے سے آدھار کارڈ بنائے جانے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے وہیں بھارت اور نیپال دونوں ملکوں کی ناغرکتہ بھی حاصل کی ہے ماملہ سامنے آنے پر پرساشن نے جاچ تیز کر دی ہے یہ بھی سنگیان میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں بھارت میں آدھار کارڈ بنوا لے رہے ہیں اور اس کا دورپیو کرتے ہوئے راسن کارڈ اگرہ بنا کر کے اور گیس کے سیلنڈر اگرہ پرابت کر کے نیپال لے جاتے ہیں تو یہ جو بھی چیزیں سنگیان میں آئی ہیں ان کی جاچ جو ہے جی ایم پیتھورا گڑ کو دی گئی ہے پیتھورا گڑ میں لپو لےک سے پنچیشور تک بھارت اور نیپال کی بیچ ایک سو چوہتر کلومیٹر کا بارڈر ہے ایس بارڈر پر بسے دونوں ملکوں کی لیو ایک دوسرے پر پوری طرح نیر بھر ہیں یہی وجہ ہے کہ نیپال کی ناغرک اپنے دیش کی ناغرکتہ کے ساتھ ہی بھارتی ناغرکتہ کے سویدھائیں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں نیپالیوں دورہ بھارت کی ناغرکتہ لینے کا ماملہ ایک دشک پہلے بھی چرچاؤں میں تھا تب ہی پرساشن کی سختی سے کئی لوگوں کی ناغرکتہ ختم کی گئی تھی پورے ایک دشک بعد ایک بار پھر وہی کہانی دھوھرائی جا رہی ہے نیوزیٹین کیلئے پہ تھوڑا گھڑ سے ویجے وردھن اپریتی کی رمو آگے بڑھتے ہیں ایدھیا میں رام مندر ادھگاٹن کی تیتھی گھوشت ہونے کے بعد سادھو سنتوں میں خاصا ادھساہ دیکھا جا رہا ہے عردوار کے سادھو سنتوں نے گھوشنا کر دی ہے کہ بائیس جنوری کو ہزاروں سادھو سنتوں کی اپستتی میں جب پردان منتری ریندر موڈی رام مندر کی پرانپتسٹہ میں شامل ہوں گے اسی دن دھرمنگری عردوار میں بھی سبھی مٹھ مندروں کو سجایا جائے گا بھگوان رام کی اتارتی اتاری جائے گی اور منگل گان گانے کے ساتھ کی مٹھائیاں بھی باٹھی جائیں گی یہ ہمارے جتنے بھی منجر مٹھے اس جن بائیس جنوری کو جتنے مٹھ منجریں سبھی میں بھگوان رام کی مورتی لگے گی سبھی میں بھگوان رام کا پھولو لگے گا اور سبھی میں بھگوان رام کی جو ہے آرتی کی جائے بھائیو پرکٹ پرپالا دیر دیالا کو سلیہ ہتکاری دھبان رام کا جو ہے ملکل ایسا دیوی اور بھوی جاگرن ہوگا جو آئی چکنی ہوا ہوگا بہت زیادہ اتصال ہے کئی سو سال جس کے لئے بڑا سنگرچوا دھرمی ید ہوا ہمارے سنت ماتموں نے ہمارے راشت بکتوں نے سناتن دھرمی پریمیوں نے بہت ید لڑا کئی قربانیاں ہوئیں اس کے بعد جو خیصلے آیا اور مندر نرمان کا مورت جو رام للا اس میں براجمان ہوں گے بہت گد گد ہے اتنے گد گد ہیں کوئی سب نہیں ہے ہم سرکار کا نیائے پالکہ کا بہت بہت دھنیواد کتے سادوا دیتی ہیں اور منگل کامنا کرتے ہیں جنہوں نے اتنا بہت بڑا کام کیا رام مندر کا ادھگاٹن ہونے جا رہا ہے ہمارے برشت برشت سبھی سادو سنت جائیں گے باقی جو سنت نہیں جا پائیں گے وہ اپنے مٹ مندروں میں اسی بقت اسی ٹائم بھگوان کی پرطما کی پوجا کریں گے ہر سی اتاریں گے پرساز بھاٹیں گے بندہ رہا کریں گے کسی میں بھگوان کے لیے سمرپت ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ ہنر انسان کے حالاتوں کا محتاج نہیں ہوتا موقع ملنے پار وہ خود کو ثابت کر ہی دیتا ہے ایسا یہ کہ سار دوارزلہ جیل میں بند ایک قیدی کا ہے جو اتیا کے آروپ میں سزا کارتے وقت یہاں سندر مرتیاں تراش رہا ہے قیدی کی مرتی کلا دیکھ کر ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے دیکھیں ہماری ریپورٹ حریدوار جیلہ کاراگار میں رکھی ہوئی مہا پورشوں کی یہ مرتیاں کسی پیشے پر کاریگر کے ہاتھوں بنی ہوئی لگتی ہے لیکن ان مرتیوں کی خاصیت ہے کہ ان مرتیوں کو پچھلے سولہ سال سے ہتیا کی سزا کٹ رہے ایک قیدی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے دوہجار سات سے جیل میں بند ونوز سہنی کئی مہا پورشوں اور دیوی دیوتاؤں مرتیوں کی مرتی بنا رہا ہے قیدی کے ہاتھ سے بنی ہوئی مرتیاں کسی پیشے ور مرتی کار سے کم جیونت نہیں لگتی یہ ہم اپنے گھر سے سیکھا بھائی لوگوں کے بڑے بھائی لوگ وہاں بناتا ہے وہ میٹی کے پہلے جوانے میں وہ سنستے سنستے مرتی دھجب سے بنا رہا ہے وہ لوگتی ہے ونوز کے ہاتھوں بنی مرتی اتنی سجیب لگتی ہے کہ ہر کوئی ان مرتیوں کو دیکھ کر اچرچ کرتا ہے وہ مورتیوں کی تاریف کیے بنا نہیں رہ پاتا جیل پرشارشن کے مطابق قیادیوں کے ہنر کو دیکھ کر انہیں سلسادھان اپلکت کرائی جاتے ہیں اور آگے بڑھاوا دیا جاتا ہے جیل میں دوسرے قیادی بھی سلائی کڑھائی اور فنیچر کا کام کر نہ صرف جیون کو دشاہ دے رہے ہیں بلکہ اپنی آمدنی کا جریعہ بھی بنا رہے ہیں نیوزیٹین کے لیے حریدوار سے پھل کے شکلہ کے لیے بھو کیابینٹ مندری ستپال مہاراج چکراتا کے جونسار باور پہنچے جہاں ستپال مہاراج نے مہاسو مہاراج مندر میں ماتھا ٹھیکا اور پوجہ ارچنا کی اس کے ساتھ کی ستپال مہاراج نے گراملوں کی سمسیائیں بھی سنی گراملوں نے نیٹ پرک سویدہ موٹر مارک اور مندر کے سوندری کرن کی مانگے رکھی ہیں وہی ستپال مہاراج نے کہا کہ لوگوں کی سمسیائوں کا جلد سمادھان کیا جائے گا اور یہ بشواث دلاتا ہوں کہ اس پرکار سے جو خاتوا مہاشو ہیں اس کا اور بھی ٹورزم میں پرچار پرسار ہوگا پریٹن میں اور بھی اس کو آگے بڑھا کر کے لائیں گے ہم نے مہاشو مہاراج کا سرکٹ بنایا ہے جس میں سبھی مہاشو مہاراج کے بھائیوں کو لے کے ان کے ستانوں کو لے کر ہم نے چنیت کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ سرکٹ جو اور بھی وشال ہو رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک اور بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے